بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد دار الاختہ والرشاد ہمت نگر سے شائع ہونا ولا دین پرچا سننا الشریعت آج کا ٹوپک ہے پدنگ بازی اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لئے خاتم النبی بنا کر بھیجا ہے آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین آخری دین ہے اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لئے ہیں اسی لئے اللہ تعالی نے اسے مکمل شریعت بنایا ہے قیامت تک آنے والے تمام لوگ تمام قوم اور آنے والے تمام حالات کے لئے رہنمائی اس میں موجود ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی اور تفریق کے طریقے بھی بتا دیئے ہیں کھیل کوت کے طریقے بھی بتا دیئے ہیں سارے طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتلا دیئے ہیں اب کسی اور قوم کی چیز کو اپنانا کسی اور مذہب کے توہار کو منانا یہ ایمانی غیرت کے بلکل خلاف ہے جیسے ایک عورت شادی کر کے اپنے شوہر کے ساتھ آجاتی ہے اور اسی سے محبت کرتی ہے اگر وہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اجرمی مرد سے محبت اور تعلق رکھے تو اس کا شوہر بلکل برداشت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں میں سب سے زیادہ غیرت والے ہیں تو پھر کیسے برداشت کریں گے اس لئے ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح غیروں کے طریقوں اور تہار کو اپنا کر ہم کتنا بڑا جرم کرتے ہیں پتنگ بازی کی شروعات کیسے ہوئی ڈکٹر بی ایس نجار کی گتاب پنجاب آخری مغل بادشاہ کے دور حکومت میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس ویسن 1734 میں زکریہ خان گورنر کے زمانے میں سیالکوٹ کے گیر مسلم حقیقت رائے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی چہیتی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ بول کر گستاکی کی تھی اس پر کورٹ میں کیس چلا اور گناہ ثابت ہو گیا تو اس کے قتل کا فیصلہ ہوا چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا اس گستاک رسول کی یاد میں ایک غیر مسلم لیڈر کالو رام نے لاہور میں ایک پروگرام کیا اور ایک مندر بنوائی اور اس مندر پر کالو رام نے اس گستاک کی موت کے دن میلہ لگانا شروع کیا اس میلے میں ہر سال بہت سارے غیر مسلم جمع ہوتے تھے اور کالو رام نے وہاں پتنگ اڑانے کا رواد دیا یہ بات لی گئی ہے نوجوان تباہی کے دہان نام کی کتاب کے پید نمبر 284 سے اس طرح پتنگ اڑانے کا رواد ایک غستاک رسول کی یاد میں ہونے لگا اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پتنگ اڑا کر کس کے مددگار بنتے ہیں اگر پتنگ بازی کی شروعات یہ واقعہ نہ ہو کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہے تب بھی پتنگ اڑانے کی بہت ساری خرابیہ ہے جس سے ہر اقل من آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اتنی نقصان والی چیز کو ہم کیسے اپنا سکتے ہیں نمبر ایک اس کے نقصانات میں پتنگ اڑانے میں ہر ایک کی نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا پتنگ کاٹو اور اس کا نقصان کرو تو کسی بھی انسان کو اور خاص کر کے مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے نمبر دو پتنگ اڑانے میں اکثر آدمی نماز سے غافل ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ چڑے ہوئے ہیں تو اترنے کا نام ہی نہیں ہے تین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبوتر بازی چلتی تھی پہلے سے جاہلیت کے زمانے میں اس کے بعد بھی چلتی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کو شیطان فرمایا تھا اور کبوتر کو لوٹنا اور اس کی پیچھے دوڑنے کو ایمان کے خلاف بتلایا ہے علماء نے پتنگ بازی کو کبوتر بازی جیسا ہی کہا ہے اس لئے پتنگ کے پیچھے دوڑنے والا بھی شیطان اور پتنگ لوٹنا ایمان کے خلاف ہوگا نمبر پانچ پتنگ اڑانے میں جتنا مال لگتا ہے وہ سب فضول خرچی گنی جائے گی جو حرام ہے اس لئے کہ اس سے کوئی فائدہ وابستانی ہے اور اس طرح سے اس کے بیچھے مال لگانا فضول خرچی ہے نمبر چھے گر جانا کٹ جانا ٹوٹ جانا یہ پتنگ اڑانے کا خاص کام ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے آپ ریپورٹیں دیکھ لیں کہ ہر سال صرف یہ اس سیزن میں جس میں پتنگ عام دور سے اڑائے جاتے ہیں ان دنوں میں کتنے لوگ گرتے اور کٹتے ہیں اور مرتے ہیں صرف اس کی وجہ سے نمبر ساتھ اب تو پتنگ اڑانے کے ساتھ میوزک اور نعمارہ مورتوں کو دیکھنا ان کے ساتھ مستیع کرنا یہ سب بھی مل گیا ہے جس کو ایک صحیح مسلمان کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیہ ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ بہت پیسہ خرچ کر کے ہم ایک مستاخ رسول کی یاد مناتے ہیں تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا اور اتنے سارے نقصان والی چیز ہم اپنا دے ہیں تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس لئے صرف بچوں کی زید کی وجہ سے کہ بچے کہتے ہیں کرنا پڑے گا بچے روتے ہیں تو بچے تو روتے ہوئے سامپ مانگے گے تو کیا ان کو سامپ دے دیں گے بچے روتے ہوئے آگ مانگیں گے پسٹول مانگیں گے تو کوئی بھی ان کو اکل مند آدمی پسٹولہ کرنی دیتا ہے چاہے کتنا بھی رولے ہوئے تو اسی طرح سے بھائیو دوستو یہ چیزیں بڑی نقصان دے ہیں اس میں کیوں ہم اپنی اولاد کو ضائع کریں جو اولاد ہماری محبوب ہیں ہم ان کے لئے سارا سب کچھ خرچ کرتے ہیں اسی اولاد کے لئے اسی اولاد کی تھوڑی سی زید وہ تو سمجھانے کی بات ہے اگر ہم سمجھائے بچوں کو اچھی طریقے سے تو پھر وہ سارے بات میں مان جاتے ہیں تو بچوں کا کسور نہیں ہے کسور تو بڑوں کا ہے یہ بڑوں کو سمجھنے والی بات ہے بچے نے جو کہا اولا کر دے دینا یہ اکل مندی نہیں ہے یہ اپنے ہی ہیں تو اپنے بچوں کو خلاقت میں اور نقصان میں ڈالنے کے برابر ہیں اس لئے تمام مسلمانوں کو پتنگ بازی سے خوب بچنا ہے اور اپنے بیٹوں کی محبت میں پاگول ہوگر ان کو اور خود کو گسترخ رسول کی سب میں کھڑانا کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے بچانے کی فکر کرے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین حدیث پاک ہے مجموع زوائد میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جو آدمی جس قوم اور جس کلچر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا ان کے جیسا بنے گا ان کی حرکتیں اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ